فعل کھلوانا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ تفصیل سے بیان فرمائے فعل یہ جائز میں ہے فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے غیب کی بات بتا رہے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ فعل میں یا تو چٹھی پھیکیں گے یا یہ ہے کہ اونی رکھوائیں گے جہاں اونی رکھ گئی اس کے بعد پھر اس میں بیان آئے گا کہ آپ کا یہ ہو جائے گا آپ کا وہ ہو جائے گا وہ یقین کر لیتا ہے تو اس پر یقین کرنا یہ بھی حرام ہے اب کچھ نماز اللہ کچھ تو پنڈیتوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اب تو کم دیکھنے میں آتا ہے پہلے بچپن میں میں بھیونڈی وقت دیکھتا تھا کہ کچھ پنڈیت نمہ جو ہیں وہ توتہ لے کے بیٹھتے تھے پوپٹ ایک پجڑے میں رہتا تھا اور بہت سی چٹھیاں رکھی رہتی تھے اب وہ اس کو کھولتا تھا تو اب وہ سرک سکھایا پڑھایا ہوا وہ آتا تھا ایک لفاپہ کھیشتا تھا موہ سے اور کھیشتا تھا اور پھر چلائے آتا تھا وہ بل کر دیتا اور اس کو اٹھا تو اس میں دو تیس سطح لکھی تھی لیکن آدھے گھنٹے تھے وہ پڑھتا تھا سناتا تھا اور یہ بیٹھا ہوا کوب جھوم جھوم کر کے اب کبھی اور اس کو کرنا ہوتا تھا تو آخر نہیں پڑھتا تھا اب اس کی لیے آپ دوسرا لفاپہ دیگر ہوا تو پھر اس کو دینا پڑھتا تھا پانچ پیسہ وہ زمانے پانچ پیسہ بہت تھا ابھی پانچ روپیہ لیتے ہوں گے تو یہ سب حرام ہے کہ غیب کی خبر اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اس کے محبوبان بارگاہ جانتے ہیں تو اب یہ ہے ہاں یہ کہ شگون شگون مطلب کہ آدمی جا رہا ہے سامنے کوئی گمبت نظر آ گیا کسی مزار کا یا سبزہ نظر آ گیا تو اس نے کہا یہ اچھا اچھا ہے سفر اچھا ہوگا تو یہ شگون ہوتا ہے اس کے لینے میں حرج نہیں ہے کہ کوئی اچھی چیز نہ گئے تو اچھا شگون لے لیا اس کو اور یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ سلحہ جبیہ کے موقع پر جب سلحہ کی بات ہو رہی تھی تو اس مکہ والوں کی طرف سے وہ سلحہ کے بات کرنے کے لیے سحیل آئے ان کا نام سحیل تھا سرکار نے دیکھتی فرمائے اب ہمارا معاملہ سہل ہو گیا اور اس کے بعد یہ سب معاملات جو ہیں سلحہ دیویہ کی جو دفعات وغیرہ ہیں معادہ جو ہے وہ تیہ ہوا اور آخر تقریب معاملہ سب مکمل ہوا تو شگون لینے میں کہا جنہیں مگر اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے اب بعض لوگ یقین کر لیتے ہیں مثلا جو صبح اٹھے پہلے جو ہے وہ قویہ دیکھ لیا کہا پورا دن خراب جائے گا تو تو وہی ہوا کہ بھئی کسی کا غلام تھا اور آقا نے کو کسی نے بتا دیا کہ روزانہ صبح وہ غلام تو ایک ساتھ دو قویہ دیکھو گے تو بہت اچھا ہوگا تو اب وہ اپنے نوکر سے کر دیا بھئی دیکھ دو قویہ دیکھے تو مجھے بتانا تو ایک جگہ دو قویہ بیٹھے ہوئے تھے اب وہ پہنچا کہا کہ مالک مالک نے کہا دو قویہ بیٹھے ہیں وہ آیا تو جب تک ایک پوڑ چکا تھا اب اس نے دیکھا وہ سے کہا کہ ایک ہی دیکھا تو اس کو بہت پیٹھا بے بہودے تو اس سے کہا تھا دو دیکھانا ایک دیکھا ہے اب دونوں اپنے پر گھر چلے گئے پھر کچھ دیر کے بعد اس مالک کے دوست نے اس کے پاس جو ہے وہ تحفہ تحب میٹھائی وغیرہ بھیجی اب نوکر نے کہا کہ تم نے ایک دیکھا تو مٹھائی اب میں نے دو دیکھا تو میٹھپیٹ آئی تو یہ اس طرح سے آدمی کسی بات پر یہ دیکھا تھا یہ سامنے آ گیا تھا اور یہ کانخوالہ اس سے میرا سارا کام خراب ہو گیا یعنی وہ بھی اللہ کی مخلوق اس طرح مطلب موسیقی موسیقی